آج ہم سب بھی کٹھے ہوئے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا اپنی اس بہن کا اپنی اس بیٹی کا جنڈے لے را کے کھڑے ہو کے استقبال کریں میری مراد ہے میں دعوت دوں گا محترمہ مریم نواز شریف کو جو آج اس ملک میں مضامت کی علامت بن کے نکلی ہیں استقبال کیجئے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ پیجا تیر پیچا لے دشمنہ تئی پتا کشا بزرگ مہاری بنو جانا پیجا تیر پیچا لے دشمنہ تئی پتا کشا بزرگ مہاری بنو جانا پتا کشا بزرگ مہاری بنو جانا تیر پیچا لے دشمنہ تئی لے دشمنہ تئی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم آصف علی زرداری صاحب جناب چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب پی ڈی ایم کے محترم قائدین مونجا بھائی رو مونجو بھینڈڈو پیپلز پارٹی کے جیالو موترمار شہید اور بھٹو شہید کے ماننے والو سندھ دھرتی کے بیٹو آپ کو سندھ کی بیٹی سندھ کی بہل مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم اجما سندھ جے امن جے سرزمین تے آئی آیاں لڑکانہ والو آج آپ کی بہن مریم نواز شریف آپ کے لیے محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کا محبت بھرا سلام لے کر آئی ہے جس محبت شفقت اور عزت سے آپ نے میرا استقبال کیا ہے میں آپ کی بہت بہت شکر گزار اور احسان مند ہوں بہت بہت شکریہ اور میں خصوصی طور پر جناب عاصف علی زرداری صاحب کا بلاول بھٹو میرا چھوٹا بھائی اس کا اپنی بہنوں عاصفہ کا بختاور کا اور عدی فریال کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت اپنایت سے عقیدت سے محبت سے میرا استقبال کیا کل جب میں بہت لمبا سفر تھا لہور سے اس کے بعد یہاں سکھر میں مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن تھا تو میں بہت لیٹ پہنچی لیکن جب میں رات کے دیڑ بجے نوڈیرو ہاؤس پہنچی تو میں نے دیکھا کہ رات کے دیڑ بجے سردی میں میرا بھائی بلاول بھٹو زرداری عاصفہ بھٹو اور عدی فریال مجھے لینے کیلئے دروازے کے باہر کھڑے تھے بلاول آپ کا بہت بہت شکریہ اور اگر زرداری صاحب مجھے سن رہے ہیں تو زرداری صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ اور مجھے اپنے گھر میں تھیرانے کا بھی شکریہ مجھے اب ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جب بلاول بھٹو نے پچھلی دفعہ مجھے کراچی میں کارساز کے جلسے میں بلایا تھا تو صبح 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 میرا دروازہ توڑ کر میرے کمرے پر حملہ کر کر بلاول بھٹو زرداری کے مہمانوں کو اٹھا کر لے گئے تو میرا خیال ہے اس دفعہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ سوچا ہوگا کہ میں مریم کو اپنے گھر پہ رکھتا ہوں تاکہ میں آج مریم کے دروازے پہ کوئی حملہ نہ کر سکے مجھے 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 خوشی بھی ہے کہ میں شہید موترمہ بینظیر بھٹو بھٹو میں مجھے 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 بھٹو بھٹو رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں بھٹو کے قاتل اور بینظیر بھٹو کے قاتلوں کا آج کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے لیکن ان کو چاہنے والے یہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آج بھی موجود ہیں اور موجود رہیں گے انشاء اللہ مجھے آج وہ دن یاد آ رہا ہے جب ٹی وی پر یہ خبر آئی دل دہلا دینے والی خبر آئی کہ موترمہ پر جان لیوا حملہ کیا گیا ہے تو میرے والد نواز شریف کیونکہ اس وقت پنڈی میں موجود تھے تو وہ سیدھا سب سے پہلے اسپطال پہنچے اور وہ شاید ان چند پہلے لوگوں میں سے تھے جن کو ڈاکٹرز نے موترمہ کے شہید ہو جانے کی خبر دی تو یہ خبر سن کر نہ صرف ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جس کو کیمرہ نے ہمیشہ کے لیے اپنے اندر قید کر لیا بلکہ وہ باہر آئے اور پیپلز پارٹی کے جیالوں کو انہوں نے سینے سے لگایا اور ان کے دکھ کو ان کے ساتھ اسی وقت بانٹا اور میں اس دن گھر سے باہر تھی کہیں لاہور میں تو میری والدہ کا مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ مریم تم کہا ہو میں نے کہا کہ گھر واپس آ جاؤ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے بینظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی ہے تو میں جب اپنے گھر واپس پہنچ میری پوری فیملی جمع تھی اور ہمارے گھر میں سوگ کا سامان تھا سوگ کا سما تھا اور سب اس طرح وہاں پر رو رہے تھے میری والدہ سمیت کہ جیسے ہمارے خاندان کا کوئی فرق دنیا سے رخصت ہو گیا آج بھی تیرہ سال ہو گئے میں جانتی ہوں میرے پیپلز پارٹی کے بھائیوں بہنوں میں جانتی ہوں کہ ماں کو کھو دینے کا دکھ کیا ہوتا ہے میں نے بھی اپنی ماں کھوئی ہے میری ماں بھی اس وقت اللہ تعالی کو پیاری ہو گئی جب میں جیل کی کال کوٹری میں تھی لیکن اور ماں کا دکھ یقین جانو ماں کا دکھ آج بھی میرے دل میں اسی طرح تازہ ہے جس طرح دھائی سال پہلے تھا لیکن جب میں بلاول بھٹو کو دیکھتی ہوں تو میری مجھے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ میں نے تو پھر اپنی زندگی کے کچھ سال اپنی والدہ کے ساتھ بتا لیے تھے اس نے تو بہت بچپن میں اپنی والدہ کو کھو دیا اور میں ایک اور سیاسی نسبت کے علاوہ بے نظیر بھٹو شہید سے میری ایک اور نسبت ہے آج میں جیالوں سے اپنے دل کی باتیں کر رہی ہوں یہ باتیں میں نے کبھی کسی سی نہیں کی لیکن میں پیپلز پارٹی کے جیالوں سے آج یہ باتیں کروں گی انشاءاللہ اور وہ یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو سے میری سیاسی نسبت تو ہے وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعظم تھی ہر خاتون کا ہر عورت کا ہر بیٹی کا فخر تھی لیکن میری ان سے نسبت باپ بیٹی کی لازوال محبت کی بھی ہے وہ بیٹی بے نظیر بھٹو شہید اپنے باپ کا مقدمہ لڑتے لڑتے اس کے قدموں میں جا کر سو گئی اور اسی طرح میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کے نظریہ کے لیے جو پاکستان کو متحد رکھنے کا نظریہ ہے جو پاکستان کے عوام کے ووٹ کو عزت دینے کا نظریہ ہے اگر مجھے اپنے باپ سے اتنی محبت ہے اس کے نظریے سے اتنی محبت ہے اپنے ملک سے اتنی محبت ہے کہ اس کے لیے مجھے اپنی جان کا نظرانہ بھی دینا پڑا تو میری نظر میں ایک بہت حکیر نظرانہ ہوگا اور جن دنوں میسا کے جمہوریت بن رہا تھا تو بین عزیر بھٹو صاحبہ اور عاصف علی ذرداری صاحب ان دنوں ہم جدہ میں جلا وطن تھے تو میری پہلی ملاقات تھی بین عزیر بھٹو شہید سے جیالو اس دن تین گھنٹے موطرمہ میرے ساتھ بیٹھی رہی ہم نے کھانا بھی کٹھے کھایا چائے بھی کٹھے پی اور بہت ساری باتیں ہم نے کٹھے کی انہوں نے بھی مجھ سے دل کی باتیں کی میں نے بھی ان سے دل کی باتیں کی اور پھر میسا کے جمہوریت جس کو انگریزی میں چارٹر آف دیموکرسی کہتے ہیں وہ وجود میں آیا یہی تھی وہ سیاسی اقدار کہ آج سیاسی حریف ہونے کے باوجود سیاسی اور انتخابی میدان میں ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باوجود آج پی ڈی ایم کی قیادت ایک سٹیج پر ایک فیملی کے ارکان کی طرح اکٹھی ہے یہ ہے وہ سیاسی اقدار جن کی شروعات محمد نواز شریف اور موطر ماں بے نظیر بھٹو نے کی تھی یہ صرف ایک میساق نہیں تھا یہ صرف کاغذ کے چند ٹکڑے نہیں تھے جیالو یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اور پاکستان کی سیاسی راستے کا رخ موڑنے والا فیصلہ تھا جس کو انشاء اللہ تعالیٰ میں بلاول اور پاکستان کی تمام سیاسی قیادت انشاء اللہ تعالیٰ نہ صرف لے کر چلیں گے بلکہ آگے بھی بڑھائیں گے سیاستدانوں سے سیاسی جماعتوں سے ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں اور ان غلطیوں کا فائدہ جمہوریت شکن قوتوں نے اٹھایا تو ان کا ازالہ بھی پھر وہ سیاستدان سب سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے سوچا کہ یہ سازشیں اب نہیں چلیں گی انہوں نے انہی غلطیوں کا جو ہم سے ہوئی تھی سیاستدانوں سے ہوئی تھی سیاستدانوں نے خود ان غلطیوں کا ازالہ بھی کیا اور جو ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کی جاتی رہی تھی اس کو انہوں نے کہا کہ اب یہ ہم نہیں کریں گے اور اسی کا اسی کا سمر آج پاکستان کو ملا پہلی بار یہ ہوا کہ جمہوری حکومتیں آپ کے ووٹ سے آنی والی حکومتیں اپنی مدتیں پوری کرنے لگی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب دو دو ہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو بہت سارے لوگوں کو یہ تھا کہ وہ حکومت گرائی جائے تو محمد نواز شریف نے کہا نہیں اپنی پارٹی میں بھی اس رائے کو کچھلا اور کہا کہ نہیں یہ حکومت اپنے پانچ سال پورے کرے گی اور عوام اور حکومتوں میں لانا اور لے جانا سیاسی جماعتوں کا نئی عوام کا کام ہے اور جب سیاسی جماعتیں اپنی حکومتیں پوری کرنے لگی جب جمہوریت پنپ نے لگی تو کچھ قوتوں کو جن کو ڈیوائیڈ اینڈ رول سوٹ کرتا تھا ان کو تکلیف ہونے لگی تو پھر ہم نے دیکھا کہ سیاسی کوڑا اکٹھا کر کے جنرل پاشا نے جماعت بنائی جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف اور پھر اس جماعت کو آپ کی منتخب حکومت کے خلاف دھرنوں اور سازشوں میں استعمال کیا گیا اور پھر اس کے بعد اسی سیاسی جماعتوں میں سے جماعت میں سے ایک ایک انسان جو بائیس سال در بدر کی تھوکریں کھاتا رہا لیکن عوام نے اس کو گھاس نہیں ڈالی پھر اسی کو اٹھا کر اس نالائک اور اس نائہل کو اٹھا کر ووٹ چوری کر کے ہمارے بائیس کروڑ عوام کے سروں پہ مسلط کر دیا گیا آج پی ڈی ایم نے کیا کہنا ہے امران خان کو وہ امران خان خود چیخ چیخ کر کہہ رہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا وہ خود دھائی سال کے بعد جب کہ وہ تین سال پورے کرنے جا رہا ہے آج وہ بڑی دھٹائی سے ٹی وی پر آ کر کہتا ہے کہ مجھے کام کرنا نہیں آتا وہ خود اپنے مو سے یہ تراف کر رہے کہ میں نا اہل بھی ہوں اور نالائک بھی ہوں اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تیاری کے بغیر حکومتوں میں نہیں آنا چاہئے بھئی تمہیں یہ کہنا چاہئے کہ تیاری کے بغیر حکومتوں میں نہیں لایا جانا چاہئے اور جب اس کی نالائکی اور نا اہلی کی وجہ سے جو مہنگائی ہو رہی ہے اور اس مہنگائی کی وجہ سے لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں تو وہ کمال دھٹائی سے کھڑا ہو کہ کہتا ہے خود کشیاں ہو رہی ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں میرے پاس کوئی جادو کا بٹن نہیں ہے لارکانہ والو نوڈیرو والو یہ ملک کا بستران نہیں چلے گا بولو چلے گا یہ ملک کا بستران نہیں چلے گا کوئی ملک توڑے تو بھی ماسوم کوئی آئین توڑے تو بھی ماسوم کوئی سیاچن گوادے تو بھی ماسوم کوئی کشمیر کا مقدمہ ہار بیتھے تو بھی ماسوم کوئی اپنا حلف توڑ کر سیاست میں دخل اندازی کرے تو بھی ماسوم کوئی اپنے مخالفین کو قتل کرا دے تو بھی ماسوم کوئی اپنے سیاسی مخالف کو جیل میں ڈال کر اس کو موت کے دھانے تک پنچا دے تو بھی ماسوم کوئی عربوں روپے کی کرپشن کرے پیزا والے کو جانتے ہو نا کیا نام پیزا والے کا آواز نہیں آئی اونچی بتاؤ کیا نام پیزا والے کا اور زور سے لڑکانا والے کیا نام پیزا والے کا کوئی سرکاری ملازم ہو کر بھی عربوں روپے کے احساسے بنا لے تو بھی ماسوم لیکن پھانسیاں ہوں تو سیاست دان بھگتے جیل کی کال کوٹریوں میں موت کے دہانے تک پنچا دیے جائیں تو سیاست دان پنچا دیے جائیں بہو بیٹیوں کو گسیٹا جائے عدالتوں میں جیلوں میں تو سیاست دانوں کی بہو اور بیٹیوں کو گسیٹا جائے میڈیا پر سرکس لگے تو سیاست دانوں کے کردار کشی ہو تو صرف سیاست دانوں کی ہو لیکن یاد رکھو کہ نظریے کو پھانسی نہیں لگ سکتی نظریے کو جلا وطنی نہیں ہو سکتی اور یہ انہی نظریات کا فیض ہے کہ آج تمہارا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے لیکن پاکستان کے کونے کونے میں نواز شریف اور بین نظیر بھٹو کے نام لیوا ہیں اور آئین کے قاتل اور بین نظیر بھٹو شہید کا قاتل مشرف اس کو پاکستان میں لانے کی بات تک نہیں ہوتی کی جو اس نے گناہ کیا تھا اس پر اس نے مشرف کو جب فانسی کی سزا سنائی تو لارکانہ والوں اس عدالت کو جس نے کمال بہادری دکھاتے ہوئے بین بھٹو کے قاتل اور آئین پاکستان کے قاتل مشرف کو فانسی کی سزا سنائی تھی اس سزا سنانے والی عدالت کو ہی فانسی چڑھا دیا گیا بولو مانتے ہو اس نائنصافی کو مگر یاد رکھو کہ مشرف آج ملک میں واپس نہیں آسکتا مشرف کے لیے پاکستان کی سرزمین کے دروازے بند ہیں اور بند رہیں گے انشاءاللہ تعالی لیکن آئین روندنے کے جرم میں مشرف کو فانسی دینے والا وہ بہادر جج جسٹس وقار سیٹ جو اب اللہ تعالی کے پاس جا چک ہے اس کے آئین کو سر بلند رکھنے کے جرت مندانہ فیصلے کو پاکستان کی عوام نہ صرف یاد رکھے گی بلکہ زندہ رکھے گی انشاءاللہ پی کی قیادت یہاں پر موجود ہے سب بڑے بڑے لیڈران یہاں پر موجود ہیں پی ڈی ایم وہ تحریک ہے جس نے تمام صوبوں کو آئین کے سائے کے نیچے جمع کیا ہے سب چاہے وہ بلوچس تان ہے یا وہ سندھ ہے یا وہ پنجاب ہے یا وہ خیبر پختونخواہ ہے سب ماشاءاللہ آئین کے جھنڈے کے نیچے جمع ہیں اور ایک شخص صرف ایک شخص ایک ہارا ہوا شخص ایک شکست خوردہ شخص ایک ناکام شخص عوام کا مجرم شخص پی ڈی ایم سے این نارو کی بھیک مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے بولو لارکانہ والو عمران خان کو این نارو دوگے کیا عمران خان کو این نارو دینا چاہیے ایک شخص اکیلا کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے اکیلا ناکام ہے ہارا ہوا ہے اس لیے اب کسی کو کبھی کوئی میسج بھیجتا ہے کبھی کوئی اپنا میسنجر بھیجتا ہے شہباز شریف صاحب سے ملنے کے لیے خاندان والوں کو ہفتہ ہفتہ اجازت لینی پڑتی ہے لیکن ان کا میسنجر جو این نارو کی بھیگ مانگنے ہی آتے ہیں تو ان کے لیے جیلوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی پہلے کہتا تھا این نارو نہیں دوں گا اس سے کوئی بھی بات کرو تو کہتا تھا این نارو نہیں دوں گا اور اب کہتا ہے کہ اگر کسی نے این نارو دیا تو ملک سے غداری کرے گا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تمہیں اپنی اوقات سمجھ آ گئی ہے تم جانتے ہو کہ تمہاری اوقات اور حیث یہ تب ایک این نارو دینے والے کی بھی نہیں رہی تم جانتے ہو کہ کس کو کہنا ہے کہ این نارو نہیں دینا سناتا کہتا وہ عوام کو ہے سناتا کسی اور کو ہے جانتے ہو نا اس مہنگائی کو گھر بیجنے کے لیے عمران خان کو گھر بیجنا بہت ضروری ہے یہ سن لو جب تک یہ نالائک حکومت گھر نہیں جائے گی یقین مانو لڑکانا والو آپ کے گھروں کے چولے نہیں جل سکتے اس لیے پی ڈی ایم کا ساتھ دو اور اس نالائک اور نا اہل عمران خان کو گھر بھیجو ساتھ ہو نا اور پھر کہتے ہو کہ اپوزیشن فوج کو بدنام کر رہی ہے اپوزیشن جب مہنگائی کی بات کرتی ہے تو کہتے ہو اپوزیشن فوج کو بدنام کر رہی ہے یہ پہلا سیاستدان ہے جس کا نام عمران خان ہے جس نے انڈیا جا کر اس نے انڈیا جا کر وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں اس نے انڈیا جا کر پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئے کے خلاف بات کی تھی یہ وہ پہلا سیاستدان ہے اور پہلا جالی وزیراعظم ہے جس نے وزیراعظم بن کر جب ہی امریکہ گیا تو اپنی فوج اور آئی ایس آئے پر حملے کیے پاکستان کی یاداش کمزور نہیں ہے آج تم اپوزیشن کو یہ وقت کہو کہ اپوزیشن فوج کے خلاف بات کرتی ہے اپوزیشن اور پاکستان کی عوام کے پاس تمہاری وہ سب ویڈیوز موجود ہیں جس میں تم نے فوج کے اوپر سیدھے سیدھے حملے کیے ہوئے ہیں اور ایک پیج ایک پیج ایک پیج کی رٹ لگا کر جتنا تم نے فوج کو بدنام کیا شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے کیا ہو اور جب روٹی ابھی کسی نے مہنگائی کی بات کی تھی نا جب روٹی تیس روپے کی ہو جاتی ہے تو یہ اپنی نالائکی چھپانے کے لیے کہتا ہے فوج میرے پیچھے کھڑی ہے جب آٹا نوے روپے کلو ہو جاتا ہے تو یہ اپنی نالائکی چھپانے کے لیے کہتا ہے فوج میرے پیچھے کھڑی ہے جب چینی ایک سو بیس روپے کلو ہو جاتی ہے تو یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے کہتا ہے فوج میرے پیچھے کھڑی ہے جب الین جی پر یہ 122 ارب کا ڈاکہ ڈالتا ہے الین جی کو ٹائم پر سستی الین جی نہیں منگواتا اور آپ کو جب مہنگی الین جی ملتی ہے آپ کے گھروں میں جب گیس کی شوٹیج ہوتی اور چولے نہیں جلتے اور جب عوام کا یہ مہنگائی سے کچومر نکالتا ہے تو کہتا ہے فوج میرے پیچھے کھڑی ہے تم زیادہ سیانے بننے کی کوشش نہ کرو فوج کی پر تنقید تب ہوتی ہے جب تمہاری نالائکی کا بوجھ فوج کو اٹھانا پڑتا ہے فوج پر تنقید تب ہوتی ہے جب تم اپنے سیاسی مخالفین کو جیل میں بند کرانے اور ان سے سیاسی انتخاب انتقام لینے کے لیے سیاسی انتقام لینے کے لیے تم فوج کو سیاست میں گسیٹتے ہو فوج پر تنقید تب ہوتی ہے جب تمہاری نا اہلی کی وجہ سے کشمیر موڈی کی جھولی میں جا گرتا ہے فوج پر تنقید تب ہوتی ہے جب تمہاری نا لائکی اور نا اہلی اور نا اہل اور نا لائک حکومت کی وجہ سے سیاچن پہ کھڑا فوجی یہ سوچتا ہے کہ میں دن رات ادھر اپنے وطن عزیز کی خاطر کھڑا ہوں لیکن اس سال میری تنخواہی نہیں بڑی اور میرے گھر میں چولے کی آگ تھنڈی ہو رہی ہے اور پھر کہتے ہو کہ تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے کس کو سنا رہے ہو یہ کیونکہ عوام تو تمہیں لے کر نہیں آئی تمہیں جو لائیں ہیں ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اب انشاءاللہ دوائی بھی مہنگی ہو گئی ہے نا یہ سنو خدا کے واسطے بے رحم آدمی عمران خان یہ سنو کہ عوام کس طرح بلبلہ رہے ہیں مجھے پتہ کہ جو دوائی آج سے تین سال پہلے دو سو روپے کی تھی اب پان سو روپے کی ہے چھ سو روپے کی ہے میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں لارکانہ والوں میں جانتی ہوں کہ غریب کے لیے اب دوائی خریدنا بھی مشکل ہے میں جانتی ہوں میرا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے اور یقین جانو کہ انشاءاللہ تعالی یہ جب عوام اس کو گھر بھیجے گی اور آپ کی منتخب حکومت آئے گی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے دن رات ہم سب مل کے آپ کی خدمت کے لیے دن رات ایک کریں گے انشاءاللہ تعالی اور کہتا ہے کہ یہ فوج کو کہتے ہیں کہ میری حکومت کا تختہ اٹھو نہیں ہم فوج کو نہیں کہتے کہ اس کی حکومت کا تختہ الٹو ہم صرف سیلیکٹرز کو کہتے ہیں کہ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ اور جب تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤگے تو پھر پاکستان کی عوام جانے ہم جانے اور عمران خان جانے faster ہے اس لئے کہ تمہاری تابے داری چلتی رہے بولو منظور ہے کیا ترقی رکی رہے اس لیے کہ تمہاری تابداری چلتی رہے بولو منظور ہے کیا دوائیاں مہنگی ہوتی رہے اس لیے کہ تمہاری تابداری چلتی رہے بولو لارکانہ والو منظور ہے کیا غریب کا چولہ بند رہے اس لیے کہ تمہاری تابداری چلتی رہے بولو لارکانہ والو نہیں 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 آٹا بجلی گیس لوٹ مار تم کرو اس لیے کہ تمہاری تابداری چلتی رہے بولو لارکانہ والو کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح تمہاری حالت قابل رحم ہے دیکھو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں تمہاری حالت قابل رحم ہے مردان کے ریلی کے اندر بلاول بٹو نہیں آسکا تو اس دن اس کی جو ذینی حالت ہے امران خان کی اتنا کمزور ہے یہ آدمی کہ یہ دور بین لگا کر پی ڈی ایم کے جلسے دیکھتا ہے اور سٹیج پہ دور بین لگا کر دیکھتا ہے کہ کونسا لیڈر بیٹھا ہے کونسا نہیں بیٹھا اور اگر مردان کے جلسے میں بلاول بٹو زرداری نہیں آسکتا تو یہ رات کو خوشی سے اچھلتا ہے کہ آہا 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 بلاول بٹو زرداری نہیں آیا پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے اور آج یہ کہے گا کہ مولانا فضل الرئیمان نہیں آسکے آہا 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 پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے کل کو یہ دیکھے گا کہ کسی ریالی میں مریم نواز نہیں آسکی تو تالیاں بجائے گا کہ آہا آہا پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی اور پھر کہتا ہے کہ ان بچوں کی اہلیت کیا ہے میں بتاؤں ان بچوں کی اہلیت تمہارے سے عمر میں آدھے ہیں بچے تو نہیں ہیں لیکن ان بچوں نے تمہیں تگنی کا ناچ نچا دیا ہے ان بچوں نے تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کر دیئے ہیں اور ایک اور بات اس لیے کہ یہ بچے آج تاریخ کی صحیح سنت میں کھڑے ہیں اور تم اکیلے اس لیے ہو اور پھر جب یہ بچے تمہیں للکارتے ہیں تو اپنے بڑوں کے پیچھے چھا کے چھپ جاتے ہو اور کہتے ہو کہ اوہ مجھے ان بچوں سے بچاؤ یہ بچے مجھے لے کے بیٹھ جائیں گے بڑوں سے جا کر ان بچوں کی شکایتیں لگاتا ہے ہم سب جانتے ہیں اتنے سیانے نہ بنو پاکستان کی عوام تم سے زیادہ سیانی ہے ان بچوں کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ ان بچوں کے ساتھ الحمدللہ پاکستان کی عوام کھڑی ہے تو آخر میں انشاءاللہ پی ڈی ایم کے اندر پھوٹ ڈلوانے کا تمہارا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا یہ خواب تم دل میں لیے انشاءاللہ ڈاللہ حکومت سے رخصت ہو جاؤ گے کان کھول کر سن لو تمہاری جنگ پی ڈی ایم سے نہیں ہے تمہاری جنگ ان بائیس کروڑ عوام سے ہے جن کے اوپر تم بجلی اور کہر بن کے ٹوٹے ہو اور یہ جنگ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام جیت چکے ہیں یہ جنگ میں آج اعلان کرتی ہوں کہ یہ جنگ تابیدار خان یہ جنگ تم ہار چکے ہو آخر میں ایک دفعہ پھر چلو ایک بات لڑکانا والوں مجھے بتا دو کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پی ڈی ایم آپ کو اسلام آباد آنے کی کال دے گی تو آوگے اور زہر سے آوگے میری جو مائیں بہنیں بیٹیاں سندھ دھرتی کی بیٹیاں یہاں پر کھڑی ہیں میں ان کو محبت بھرا سلام عرض کرتی ہوں میں ایک دفعہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا لڑکانا کے عوام کا اور سندھ کی دھرتی کے غیور لوگوں کا تہے دل سے شکریہ دا کرتی ہوں سندھ دھرتی زندہ باد پی ڈی ایم زندہ باد لڑکانا کے عوام زندہ باد جمہوریت کے متوالے زندہ باد پاکستان پائندہ باد بہت 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 شکریہ موسیقی